سیئت الکینیہ اعتدت على اخرى من الجسیت ذاتها اثر خلاف بینہما ما ادھا لی وفاتی السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ جروری اور بڑی خبریں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری زنکاری آپ لوگوں کو ملے دوستو سب سے پہلی اپ ڈیٹ ہے سعودی میں سوسل میڈیا استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے الٹ جاری کیا گیا ہے سوسل میڈیا کا استعمال کرتے وقت بیکتی کو نیتکتہ کا خیال رکھنا چاہیے نیم کے انصار جو ہے ایسی کوئی بھی خبر تصویر یا ویڈیو پوسٹ کرتا ہے جو سماجک نیتکتہ کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو اسے کڑی سجا دی جائے گی الخبر گورنریٹ پولیس نے اس بات کی جنکاری دی ہے کہ گلت طرح کا سوسل میڈیا پوسٹ کرنے کے آروپ میں ایک بیکتی کو گرفتار کیا گیا ہے بیکتی کے دورہ کیا گیا پوسٹ نیتکتہ کے خلاف تھا جنرل ادھکاریوں نے کہا ہے کہ آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف جو ہے قانونی کروائی کی گئی آگے کی جانچ کے لیے اسی لوگ ابیوزن بھیج دیا گیا ہے آروپی ٹیک ٹاک پر اپتی جنک بیڈیو پوسٹ کیا تھا اسی کے ساتھ دوستو اگلی اپ ڈیٹ ہے سعودی میں سب ہی لوگوں سے یاتیات نیموں کا پالن کرنے کی اپیل کی گئی ہے اگر کوئی بیکتی یاتیات نیموں کا اُلنگن کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی جنرل ڈائریکٹریٹ آف ٹیفک مرور نے کہا ہے کہ جس لین کو پیدل چلنے والے یاتریوں کے لیے ندھاریت کیا گیا ہے وہاں ان لوگوں کو پراکمکتہ دینا جروری ہے سعودی مرور نے اپنے ٹیوٹر ہینڈل کے مادیم سے اس بات کی جنکاری دی ہے کہ اگر کوئی وہاں ان چالک پیدل چل رہے یاتریوں کو پراتمکتہ نہیں دیتا ہے تو یہ یاتیات نیموں کا اُلنگن ہوگا پیدل چل رہے یاتریوں کے لیے لین بنائے گئے ہیں جب یاتری ان لین کو پار کر رہے ہوتے ہیں تب وہاں ان چالکوں کو جلدی نہیں کرنا چاہیے اس نیم کا اُلنگن کرنے والے پر سو ریال سے لے کر ایک سو پچاس سعودی ریال تک کا جرمانہ لگایا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے باقی جتنے بھی طرح کے یاتیات نیم بنائے گئے ہیں ان کا پالن کرنا جروری ہے وہاں ان چالک اپنے ساتھ ساتھ سڑک پر چل رہے لوگوں کے لیے بھی جمع دار ہوتا ہے اسی کے ساتھ دوستو اب اگلی اپ ڈیٹ ہے سیما سلک اور جکات پرادکرن نے جدہ کے کنگ عبدالعزیز ہوای اڈے پر بڑی ماترہ میں ہیروین کی تذکری کے پریاس کو وفل کر دیا ہے تذکر کو گرفتار کر سنبندت ایجنسی کو سوپ دیا گیا جکات پرادکرن کے حوالے سے آگے کہا گیا ہے کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انتراشتہ یا ہوای اڈے پر نیوکت سیما سلک ادھکاریوں نے 1.3 کلو گرام ہیروین اور 41.7 گرام افیم کی تذکری کے پریاس کو وفل کر دیا سیما سلک بیبھاگ نے کہا ہے کہ ہیروین کیپسول تذکر کے آنٹوں سے برامت کیے گئے ہیں اسی کے ساتھ دوستو اگلی اپ ڈیٹ ہے سعودی کی رزدھانی ریاد میں رہنے والی ایک بیدیسی مہیلہ نے اپنے ساتھی دیسواسی کو پرتاری کر مر ڈالا اللہ خباریہ نے ریاد چھتر کے سارب جنگ سلک چھا بیبھاگ کے حوالے سے بتایا ہے کہ سلک چھا ادھکاریوں نے کینیا میں رہنے والی ایک بیدیسی مہیلہ کو حراست میں لیا اور اس سے پوچھتا آج کی سارب جنگ سلک چھا بیبھاگ نے ٹیوٹر پر ایک بیڈیو ساجہ کیا ہے جس میں کینیا مہیلہ کو ریاد کی ایک سڑک پر اپنے ہم وطن پر اتیچار کرتے دیکھا جا سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق دوک کے نیا مہیلہوں کے بیچ بحث ہو گئی پرارمبی قانونی کروائی کے بعد گرفتار مہیلہ کو سارب جنگ ابیوزن کو سوپ دیا گیا تو دوستو یہ تھا آج کا کچھ جروری این اہم خبریں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کیا امید ہے جنگاری اچھی لگی ہوگی بیڈیو اچھی لگی تو بیڈیو کو لائک کیجے گا چینل پر نئے ہیں تو پھلی چینل کو سسکرائب گر کے بیل آئیکن کو پیس کر کے all پر select کر لیجے گا تاکہ اسی طرح کا informative ویڈیو دوستو آپ لوگوں کو ہمیشہ ملتا رہے چلیے پھر ملتے ہیں دوستو نیکسٹ اپ ڈیٹ میں بائی